ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو دعوت دیتے رہے اپنی خوم کو دعوت دیتے رہے خوم کو کہتے رہے کہ اے میری خوم تم ان چیزوں کی پوجا کیوں کرتی ہو ان سے کیوں مانتی ہو یہ کیا ہے جس کی تم پوجا کرتی ہو خود خرآن کی زبانی آپ سنیے سورہ شعرہ سورہ نمبر 26 کی آیت نمبر 69 سے 85 میں اللہ سبحانہ وتعالی ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے کیسے اپنے خوم کو دعوت دی ابراہیم علیہ السلام ان کے خوم سے جب سوالات کرنے لگے کیا سوال کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اِذْ قَالَ لِي أَبِهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ اے میرے ابباجان او اے میرے خوم کے لوگ تم یہ کس کی عبادت کرتے ہو کیا کہنے لگے تم یہ کس کی عبادت کرتے ہو تو خوم نے جواب دیا خَالُوا نَعْبُدُوا أَسْنَامًا ہم ان بھوتوں کی عبادت کرتے ہیں اور ہم ان کے مزاور بنے بیٹھے ہیں پھر ابراہیم علیہ السلام اس خوم سے کہتے ہیں قَالَ حَلْ يَسْمَعُونَكُمْ اِذْتَدُعُونَ تم جس کو پکارتے ہو کیا وہ تمہاری آواز سن سکتے ہیں تم جس کو پکارتے ہو کیا وہ تمہیں کچھ فائدہ دے سکتے ہیں کچھ تمہارا نقصان کر سکتے ہیں تو پھر اس خوم نے وہی جواب دیا جو آج کے ہمارے ماحول اور معاشرے میں ہماری بہت ساری مائیں اور بہنیں کہتی ہیں کیا کہا ان کی خوم نے کیا جواب دیا میری بہنوں اللہ کے لئے اس آیت کو آپ اپنے دماغ میں اتار لیجئے اپنے دماغ میں یاد رکھ لیجئے تاکہ آپ اپنی زبان سے کبھی یہ الفاظ نہ کہیں قرآن اور حدیث کے وضاعت کے ساتھ دلائل آ جانے کے بعد بھی آج ہماری بہت ساری مائیں اور بہنیں یہ جواب دیتی ہیں وہی جواب جو ابراہیم علیہ السلام کے خوم نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا کیا جواب ہے وہ ہم تو وہی کرتے ہیں جو ہم نے اپنے باپ داداؤں کو کرتے ہوئے دیکھا ہے ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا کہ تم ان بوتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو کیا وہ سن سکتے ہیں کیا وہ دیکھ سکتے ہیں کیا تمہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں تو کیا جواب دینے لگے ہم ہمارے باپ داداؤں کو کیا جواب دیئے ہم ہمارے باپ داداؤں کو ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھے ہیں آج کے ہمارے ماحول اور موشرے میں جب کہا جاتا ہے اممہ چھلنا نہیں کرنا ہے چھٹی نہیں کرنا ہے آپ کو یہ منجے کے ساتھ چک کے یہ رسمہ آپ کو نہیں کرنا ہے گھر میں مریت ہے مر گئے اگر کوئی تو آپ کو دسوہ چالیسوہ برسی نہیں کرنا ہے تو جواب کیا آتا ہے ہمارے گھر کے جو ہوم منسٹر بن کے جو بیٹھی ہیں نہ عورتیں ہمارے نانی اور دادی کیا جواب دیتے ہیں وہی جواب جو ابراہیم علیہ السلام کے خوم نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا کیا جواب ہم تو وہی کرتے ہیں جو ہمارے باپ داداؤں سے چلتا ہوا رہا ہے اللہ اکبر پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہ تمہارے باپ دادا بھی گمراہ تھے اور تم بھی گمراہ ہو خرآن اور احادیث کے واضح دلائل آ جانے کے بعد بھی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہمارے باپ داداؤں کو اسی طریقے سے کرتا ہوا دیکھا تو پھر ہم اسی طریقے سے برباد ہو جائیں گے اسی طریقے سے گمراہ ہوں گے جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کے خوم گمراہ ہو گئی اور برباد ہو گئی یاد رکھنا میری مہور بہنوں کئی بار کئی بار ابراہیم علیہ السلام اپنے خوم کو دعوت دیتے گئے دیتے گئے دیتے گئے کئی بار دیتے گئے خرآن میں اللہ نے کئی جگہوں پر ان کے بارے میں کہا کہ ابراہیم اپنے خوم سے سوال کرتے کہ تم یہ کس کی عبادت کرتے ہو یہ تم کس کے پجاری بن بیٹھے ہو تو وہ پھر وہی جواب دیتے کہ ہم نے ہمارے باپ داداؤں کو اسی لیے ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے جب دعوت دیتے گئے دیتے گئے دیتے گئے لاسٹ میں بیزار آگئے اس شرک سے ان بتپرستی سے تو کہنے لگے کہ اب تم اللہ کے ساتھ شرک کر کے نہیں ڈرتے ترے انبیاء میں اس کی تفصیلات آتی ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کر کے نہیں ڈرتے تو میں تمہارے ان معبودوں سے کیوں ڈروں میں نہیں ڈرتا تمہارے معبودوں سے جو کرنا ہے وہ کر لو اور پھر کبھی تم غفلت میں رہو پھر دیکھو میں تمہارے معبودوں کا کیا حل کرتا ہوں دعوت کا آخری مرحلہ تھا یہ لوگوں کو دیتے گئے بولتے گئے توحید بیان کرتے گئے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اکیلی اللہ سبحانہ وتعالی کی گواہی دو ان بتوہ کی عبادت نہ کرو جن کو تم خود پوچھتے ہو جن کو تم تراشتے ہو جن کو تم خود بناتے ہو یہ تمہارے خالق کیسے ہو سکتے ہیں کئی بار انہوں نے دعوت دیا لیکن ان کی دعوت کو ان کے خوم نے خبول نہیں کیا وہی جواب دیا کہ ہم نے ہمارے باپ داداؤں کو کرتے ہوئے ایسے ہی پایا ہے اور ہم بھی ویسے ہی کریں گے پھر اس کے بعد جب بیزار ہو گئے تو کہنے لگے تمہارے بت تو مجھے کچھ نہیں کر سکتے لیکن اب دیکھو میں ان کا کیا کرتا ہوں پھر میری ماں اور بہنوں وہ بت پرستی کے بارے میں وہ کئی بار اپنی قوم کو سمجھاتے گئے سمجھاتے گئے لیکن خوم نے بت پرستی کہا کوئی اثر اپنے دماغوں پر نہیں لیا پھر انہوں نے کیا کیا جو کواقب پرستی جو عام تھی کواقب پرستی میں نے کس کو کہا ستارہ پرستی چاند اور سورج کی عبادت کرنے والے لوگ تھے ساتھ چاند کو دیوی اور دیوتا بولنے والے لوگ تھے وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کئی بار ان کو سمجھایا لیکن انہوں نے نہیں سمجھا تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا ایک مرتبہ خران مجید میں جس کا ذکر آتا ہے سورہ انعام سورہ نمبر سکس کی آیت نمبر سیونٹی فائی سے ایٹی تری میں اللہ سبحانہ وتعالی اس مناظرے کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خوم کو اس ستارہ پرستی کے بارے میں دعوت دی ستارہ پرستی سے ان کو روکا اور توحید کی دعوت انہوں نے پیش کی ابراہیم علیہ السلام بیلٹ کئی بار بولتے گئے لیکن انہوں نے ان کے خوم نے نہیں سنا تو کیا کیا ابراہیم علیہ السلام ان کے خوم سمجھ جائے تاکہ ان کی خوم کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ یہ چاند ان کا عبادت نہیں ہو سکتا یہ سورج ان کے عبادت نہیں ان کے عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا ان کا رب ان کا خدا نہیں ہو سکتا تو انہیں نے کیا کیا ایک مرتبہ پوری خوم کے سامنے وہ گئے اور جا کر ستاروں کو دیکھا اور کہا کہ شاید یہ میرا رب ہے انہوں نے خود نہیں کہا کس کو سمجھانے کے لئے کہا جی خوم کو سمجھانے کے لئے کہا تاکہ خوم کے دماغ میں بیٹھ جائے کہ یہ ستارے ان کے رب نہیں ہیں ان کے خدا نہیں ہیں ان کو بنانے والے نہیں ہیں لیکن جب ستارے ڈوب گئے تو کہنے لگے یخینا یہ ڈوبنے والا میرا رب نہیں ہو سکتا مقصد کیا تھا بولنے کا خوم کے دماغ میں یہ بات بیٹھے کہ ارے یہ ڈوبنے والی چیز ہمارا خدا ہمارا رب نہیں ہو سکتی پھر جیسے چاند نظر آیا پھر فوری کہنے لگے یہ چاند میرا رب ہے اشارہ کس کی طرف تھا خوم کی طرف تاکہ خوم سمجھے یہ بات جب چاند بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے یہ چاند بھی میرا رب نہیں ہو سکتا یقینا اگر اللہ مجھے میری رہنمائی نہیں کرتا تو میں بھی گمراہ ہو جاتا خوم کو سمجھانا مقصد تھا کہ تم اگر اس کی عبادت کرتے ہو تو تم گمراہ ہو جاؤ گے پھر جب چاند ڈوب گیا پھر جب سورج نظر آیا تو پھر کہا ارے یہ سب سے بڑا لگتا ہے یہ میرا رب ہو سکتا ہے پھر وہی مقصد تھا کہ وہ خوم کو سمجھائے لیکن پھر جب سورج بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے کہ یقینا یہ بھی میرا خدا نہیں ہو سکتا خدا تو وہی ہے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے میری قوم خدا وہی ہے اللہ وہی ہے ہمارا رب وہی ہے مجھے اور آپ کو پیدا کرنے والا وہی ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا قوم کو دعوت دیتے گئے دیتے گئے دیتے گئے لیکن قوم نے ان کی بات نہیں مانی پھر جب بیزار ہو گئے تو انہوں نے کہا تھا ابراہیم علیہ السلام کہ دیکھو تم کبھی خافل رہے ان بتوں سے تو پھر دیکھو میں تمہارے ان بتوں کا کیا حل کرتا ہوں تمہارے بتوں مجھے کچھ نہیں کر سکتے لیکن میں دیکھو اب ان کا کیا حل کرتا ہوں پھر ہم سب جانتے ہیں کہ خران مجید میں وہ واقعہ بھی ذکر کیا گیا سورہ انبیاء سورہ نمبر ٢٠ی ون کی آیت نمبر ٢٠ی ون سے اگر ہم پڑھ لیتے ہوئے جائیں گے تو اس کے اندر یہ واقعہ ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو خوم تھی ان کے خوم میں ایک دن آیا جس دن ان کے خوم تہوار کے لیے گاؤں سے باہر جایا کرتی تھی وہ پوری خوم جب باہر جانے لگی ابراہیم علیہ السلام کو بھی کہا کہ اے ابراہیم ہمارے ساتھ چلو تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک ستارے کو دیکھتے ہوئے کہا کہ انی سقیم فانی سقیم نہیں تھا کہ ستارے نے مجھے بیمار کر دیا ان کا مقصد یہ تھا کہ خوم یہ سمجھے کہ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ان کے ستاروں کو برا بلا کہا تھا کہا تھا کہ یہ ہمارے خدا نہیں ہو سکتے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ فانی سقیم میں بیمار ہوں تو خوم سمجھ گئی ہاں اس نے ہمارے ستاروں کے بارے میں کئی باتیں کہی تھی ہاں اب وہ ہمارے دیوی دیوتا اس کو آزاب دے رہے ہیں اس لیے بیمار ہوا چلو 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 بل کے پوری خوم کیا کرتے نکل جاتی ہی دو تہوار کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو وہ موقع مل گیا آخری دعوت کا مرحلہ تھا یہ ابراہیم علیہ السلام کا بول بول کے جب تھک گئے تو آخری یہ مرحلہ آخری یہ تدبیر انہوں نے اپنائی کیا بنائی جیسے کی پورے کے پورے لوگ گاؤں کے لوگ پوری کی پوری خوم نکل گئی گاؤں سے باہر تو وہ بوتھ خانے میں گئے کیا کیا انہوں نے بوتھ خانے میں گئے ان سے سوال کرتے ہیں کہ تم کچھ بولتے کیوں نہیں تم کچھ کھاتے کیوں نہیں تم کچھ پیتے کیوں نہیں اور پھر ایک کلارا لیتے ہیں لے کہ جتنے چھوٹے چھوٹے بوتھ ہوتے ہیں ان سب کے کسی کا ہاتھ توڑ دیتے ہیں کسی کا پیر توڑ دیتے ہیں کسی کی منڈی اڑھا دیتے ہیں اڑھا کے پورے جو چھوٹے 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 ان سب کو توڑ کر جو سب سے بڑا جو بت ہوتا ہے اس بڑے بت کے گلے میں کلہاری کو لٹکا دیتے اور پھر وہاں سے چلے جاتے جب خام آئی تو دیکھا کہ ان کے بت خانے میں تمام کے تمام بتو ٹوٹے ہوئے ان کے بتوں کا برا حال ہو چکا ہے پھر کہنے لگے یہ ہائے ہماری معبودوں کو یہ نقصان کس نے پہنچایا یہ کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ معاملہ کیا وہ تو بڑا ظالم ہے خوران میں اللہ سبحانہ وتعالی اس کا ذکر کرتے سورہ انبیاء میں اٹھائیے کبھی ہم خوران کھول کر نہیں پڑتے ترجمہ کے ساتھ نہیں پڑتے یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے انبیاء اکرام کی جو زندگیاں ہمارے لئے بیان کی گئی ہے وہ کیوں بیان کی گئی ہے دیکھئے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سورہ انبیاء سورہ نمبر ٹوئنٹی ون کی آیت نور ففٹی ون سے بیان کیا جا رہا ہے خوم نے دیکھا کہ ان کے بوتوں کو توڑ دیا گیا تو خوم کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ان بوتوں کے بارے میں ہم نے ایک نوجوان کو ذکر کرتے ہوئے سنا ہے جس نے کہا تھا کہ تم پیٹ پھیر کے جاؤ پھر دیکھو میں تمہارے ان بوتوں کا کیا حل کرتا ہو اور اس کا نام ابراہیم ہے ابراہیم علیہ السلام کو بلایا جاتا ہے پوری کی پوری خوم کے سامنے اور پھر پوچھتے ہیں کہ اے ابراہیم کیا تم نے یہ سب کچھ کیا تو ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں غور کیجئے یہ نہیں کہتے کہ میں نے توڑا بلکہ جواب تو صحیح دیتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بڑا بوت ہے اس سے پوچھو کہ یہ کس نے کیا اگر یہ بولتا ہے تو اس سے پوچھو کہ کس نے توڑا ہے اللہ اکبر غور کیجئے یہاں مقصد کیا تھا خوم کے دماغوں کو کھولنا تھا کہ ان چھوٹے چھوٹے بوتوں کو یہ بڑا بوت نہیں بچا سکا یہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکے تو یہ تم کو کیسے بچائیں گے کیا کہا انہوں نے خوم سے ابراہیم علیہ السلام یہ جو بڑا بوت ہے جس کے گلے میں کلاری ہے اس کو پوچھو وہ توڑا ہوگا اس کو غصہ آگیا ہوں گا انہیں توڑ دیا ہوں گا سب کو مار دیا ہوں گا اگر یہ بولتا ہے تو پوچھو اس کو تو پوری کی پوری خوم شرمندہ ہو گئی اپنے نظروں کو جھکا دیا اور پھر کہا اے ابراہیم تم تو بڑے بے انصاف ہو تم جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے اللہ اکبر ابراہیم علیہ السلام پھر کہنے لگے اے میری خوم یہ جب بول نہیں سکتے تو تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کیوں کرتے ہو تم اللہ کے علاوہ ان کو کیوں پوچھتے ہو جو تم کو نہ نخصان دے سکتے نہ تمہارا نفع کر سکتے تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے تمہارا کچھ بنا نہیں سکتے تو تم ان کو کیوں پوچھتے ہو کچھ لوگوں کے دماغوں میں یہ اخلیں آ رہی تھی لیکن وہاں کے جو لوگ تھے جن کے اخیدیں بری طریقے سے ایک دم خراب ہو چکے تھے انہوں نے کیا کیا سمجھنے کے بجائے یہ کہنا شروع کر دیا کہ پکڑو اس ابراہیم کو پکڑ لو اور اس کو کیا کرو ایک بڑی آگ لگاؤ اور ہمارے معبودوں کی مدد کرو اگر تم اپنے معبودوں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اٹھاؤ اس ابراہیم کو اور آگ میں چلا دو پکڑو اس کو ابراہیم کو پھر اسی دوران وہ واقعہ بھی پیش آیا جو اللہ سبحانہ وتعالی خرانہ مجید میں سورت البقرہ سورہ نمبر ٹو میں بیان کرتے ہیں سورہ نمبر ٹو کی آیت نمبر ٹو ففٹی ایٹ میں اللہ وہ واقعہ کو نخل کرتے ہیں کہ جس میں ابراہیم علیہ السلام کا سامنا نمرود سے ہوا بدھ توڑ دیئے بدھ خانے میں اس کے بعد خانے میں جب معلوم ہوا پرے لوگوں کو معلوم ہوا بات پھیلتی چلی گئی کہ ایک ابراہیم ہے جو ہمارے بوتوں کے بارے میں خلاف بولتا ہے اور وہ ان بوتوں کی عبادت نہیں کرتا وہ ان بوتوں کی گواہی نہیں دیتا بلکہ وہ تو ایک اللہ کی گواہی دیتا ہے تو یہ بات پہنچتے پہنچتے اس وقت کے بادشاہ کے پاس پہنچ گئی کون تھا بادشاہ اس وقت نمرود تھا تفسیر اپنے کثیر میں آتا ہے کہ چار بادشاہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی کتنے بادشاہوں نے چار ان میں سے دو جو بادشاہ تھے وہ مومن تھے اور جو دو تھے اور وہ کافر تھے جو دو مومن تھے وہ تھے ذلخرنین اور دوسرے تھے سلیمان علیہ السلام اور جو دو کافر تھے وہ ان میں سے تھا ایک نمرود اور دوسرا تھا بخت نصر یہ چار بادشاہ ایسے تھے جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی جن کو اللہ نے پوری دنیا کی حکومت ان کے ہاتھوں میں دی تھی تو جب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں نمرود کو معلوم ہوا تو نمرود نے حکم دیا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے سامنے پیش کیا جائے ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود کے سامنے پیش کیا گیا تو پھر نمرود نے کہا کہ تم میری خدایی کو نہیں مانتے تو تمہارا رب کون ہے کیونکہ اس وقت نمرود جو تھا وہ اپنے آپ کو خدا بنا بیٹھا تھا ہم نے سنا کہ تین خسم کے شرک آم تھے بدھ پرستی اس کا رد ابراہیم علیہ السلام نے کر دیا کواکب پرستی ستارہ پرستی اس کا رد ابراہیم علیہ السلام نے کر دیا اب آبا پرستی جو تھی اس کا رد کرنا باقی تھا یہ نمرود جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا وہ کہنے لگا ابراہیم علیہ السلام کو کہ تم جس رب کو مانتے وہ کون ہے تم میری خدایی کو نہیں مانتے تو تمہارا رب کون ہے اللہ سبحانہ وتعالی ان تمام چیزوں کو جو وہ ان کے درمیان مناظرے ہو رہے تھے یقینان ابراہیم علیہ السلام بہترین مناظرے پاس تھے جو بھی مناظرہ ان کے ساتھ کوئی کرتا تو وہ مناظرے میں ججہ تھے کوئی مناظرہ وہ نہیں ہارتے اور ایسا سوال ڈالتے کہ سامنے والے کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا بچپن سے ان کی یہی عادت تھی بچپن سے یہی عادت تھی اللہ نے ان کو یہ خصوصیت دی تھی یہ خوبی اللہ نے ان کو دی تھی تو ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو کہا میرا رب تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے تو بے وخوف نمرود بے اقل نمرود بے علم نمرود کیا کیا اس نے ایک دو خیدیوں کو بلایا ایک خیدی جس کو موت کی سزا دی جانے والی سزا موت تھی اور ایک جو رہا ہونے والا تھا جو رہا ہونے والا تھا اس نے اس کو موت دے دی اس کو قتل کر دیا اور جس کو سزا موت دی جانے والی تھی اس کو اس نے رہا کر دیا اور کہنے لگا کہ دیکھو میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں بے اقل بے اقل کو یہ نہیں معلوم تھا کہ سرے سے زندگی دینے والا اور موت دینے والا صرف ایک اللہ سبحانہ وتعالی ابراہیم علیہ السلام اس کے سامنے کچھ اور باتیں تو نہیں بولے کہ یہ بے وخوف ہے اگر میں اس کو یہ بولوں گا کہ اس کو زندگی اور موت نہیں بولتے تو شاید یہ کوئی اور چیزیں بولتا جسے خوم نہیں سمجھتی کیونکہ بادشاہ کے دربار میں بڑی ایک خوم تھی پھر انہوں نے ایسا سوال کیا کہ اب نمرود لا جواب ہو گیا سوال کیا کیا انہوں نے جس کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالی انہوں نے مجید میں کرتے ہیں کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال کے بتا اللہ اکبر کیسا سوال کیا نمرود لا جواب ہو گیا کیونکہ وہ خود جانتا تھا کہ وہ نہ سورج کو نکال سکتا ہے نہ چاند کو نکال سکتا ہے نہ دوبا سکتا ہے نہ نکال سکتا ہے اب اس کے عزت چلی گئی وہ درباریوں کے سامنے عزت چلی گئی زلیل وہ ہو گیا تو کیا کیا پورے کے پورے لوگ جو نعرہ لگا رہے تھے پہلے سے کہ اپنے معبودوں کی مدد تو روئیس ابراہیم کو جلاو میری بہنوں پھر ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک بڑی آگ جلائی گئی بڑی آگ جلائی گئی اس آگ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اس وقت کی جو عورتیں جو بیمار ہو جاتی وہ نظر مانگتی کہ اگر میں ٹھیک ہو گئی تو کچھ لکڑیاں لے کے جا کے اس آگ میں ڈالوں گی یہ نظر مانگتی عورتیں ایک بڑی آگ جلائی گئی ابراہیم علیہ السلام کے لیے تاکہ ابراہیم علیہ السلام کو اس بری طریقے سے جلایا جائے تاکہ دوبارہ ہمت نہ کرے لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جس وقت اس آگ میں ڈالا جا رہا تھا ان کا یقین ان کا بھروسہ کس پہ تھا کس پہ تھا اللہ سبحانہ وتعالی پہ تھا یہ نہیں سوچا کہ میرا جسم جل جائے گا مجھے تکلیف ہوگی میں جل کے مر جاؤں گا یہ انہوں نے نہیں سوچا بلکہ یہ اللہ سے دعا کرنے لگے حسبون اللہ و نعم الوکیل بے شک میرے لئے میرا اللہ کافی ہے اور وہ تمام کی تمام چیزوں سے بہترین سازکار ہے تمام کی تمام چیزوں کو بہترین طریقے سے کرنے والا ہے دعا کرنے لگے اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی کا وہ حکم آیا جو ہم سب جانتے غور کیجئے ایک ایسا موجزہ پری خوم نے دیکھا اللہ وہ پری خوم نے اپنے آنکھوں کے سامرے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا فوری اللہ نے آگ کو حکم دیا کیا حکم دیا اللہ سبحانہ وتعالی سورہ ابراہیم میں سورہ انبیاء میں اللہ سبحانہ وتعالی اس کا ذکر کرتے ہیں آگ آگ میں ڈالنے کے بعد بھی ابراہیم علیہ السلام نہیں جلے ویسے ہی سہت بہترین سہت کے ساتھ بہترین جسم کے ساتھ باہر آئے اس خوم نے اس موجزے کو دیکھا اس کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لائے میری بہنوں غور کیجئے اب ان کی جو خوم تھی وہ نہ وہ باپ ماننے والا تھا نہ وہ خوم ماننے والی تھی نہ وقت کا بادشاہ ماننے والا تھا ان کی بات کو تو پھر ابراہیم علیہ السلام کی جان مشکل میں آگئی ان کا جینا مشکل ہو گیا وہاں پر اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو گیا تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی ٹھان لی موسیقی 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 موسیقی